السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں میں چھے ایسی چیزیں بتلانے والا ہوں جو روزے کو کمزور کر دیتی ہیں جن سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے روزے کی طاقت گھٹ جاتی ہے یعنی ان چیزوں کے سے روزے دار کو بچنا چاہیے اگرچہ ان سے روزہ ٹوٹے گا نہیں لیکن روزہ مکروح ہو جائے گا روزے کی طاقت کم ہو جائے گی روزہ کمزور ہو جائے گا اور کمزور تو انسان کسی کام کے نہیں ہوتے تو پھر روزہ کس کام کا ہوگا کمزور انسان کی تو سماج میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی تو پھر ممکن ہے کمزور اور مکروح روزہ ہم اللہ کی خدمت میں پیش کریں اللہ اس کو قبول ہی نہ کرے ٹھکرا دے اس لئے کمزور نہیں چاہیے روزے بھی طاقتور چاہیے اپنے روزوں کو بھی ہمیں کمزور کرنے والی چیزوں اور باتوں سے بچانا چاہیے چھے چیزیں ہیں بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا آپ نے کچھ بھی نہیں تو اپنے ناخونی چبانے شروع کر دیئے کپڑا ہی اپنا چبانا شروع کر دیا یا اور کچھ آپ چبانے لگیں بلا ضرورت کسی چیز کو آپ چبا رہی ہیں تو اس چبانے کی وجہ سے روزہ کمزور ہو جاتا ہے مکرو ہو جاتا ہے اس کا ثواب گھٹ جاتا ہے بلا ضرورت کسی چیز کو نہ چبائیں نمبر دو نمک یا کوئی اور چیز چکھنا اور تھوکنا کسی نے نمک اور کوئی چیز اپنی زبان سے چکھ لی تو یہ چکھنے سے بھی روزہ مکرو ہو جاتا ہے ہاں اگر کوئی عورت بچاری مقہور مظلوم مجبور ہے اس کا شہر اتنی سی بات پر بھی اس پر ظلم پر اتراتا ہے نمک تیز ہونے سے بھی نمک کم ہونے سے بھی تو اللہ نے اس کو تو اجازت دی ہے وہ چکھ لے لیکن اور کسی کو اگر کوئی اور اس کام کو کرے گا تو پھر یہ مکرو ہوگا اور اس سے اس کے روزے کا ثواب گھٹ جائے گا نمبر تین ٹوت پیسٹ استعمال کرنے سے منجن استعمال کرنے سے بھی روزہ مکرو ہو جاتا ہے کوئیلہ وغیرہ سے دانت ساف کرنے سے بھی روزہ مکرو ہو جاتا ہے مسواہ کرنی چاہیے روزے کے حالت میں نہ کوئیلہ نہ پیسٹ اور نہ ہی اسی طریقے پر منجن اور نہ ہی گل کرنے والے گل کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے ان سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے روزے کا ثواب گھٹ جاتا ہے اچھے جی نمبر چار پورے دن ناپاک رہنا ایک آدمی صبح سے ناپاک ہوا اس کو نانے کی ضرورت پڑی اب پورا دن پورا روزہ اس نے ناپاکی کی حالت میں گزار دیا اس سے بھی روزہ کمزور ہو گیا اس سے بھی روزہ مکروح ہو گیا اگرچہ اس کا روزہ تو ادا ہو گیا لیکن کمزور اپاہیچ تو ہوئی گیا اللہ کی نظر میں اگر اللہ چاہے تو یوں کہہ دے گا کہ بھئی یہ تو کمزور روزہ ہے میں تو اس کا ثواب نہیں دے سکتا اللہ سے تو خیر ہمیں یہ توقع رکھنی ہے کہ وہ ہمارے سب کے کمزور ہی قبول کرے گا ہمارے اتنے پاورفل نہیں ہیں لیکن ہمیں اپنے روزوں کو پاورفل بنانے کے لیے ان چیزوں سے بچنا تو ضروری ہے جن سے ہم بچ سکتے ہیں نمبر پانچ غیبت کرنا ہر حال میں حرام ہے لیکن روزے کی حالت میں اور بڑا گناہ ہے روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے بھی روزہ کمزور ہو جاتا ہے روزہ اپاہیج اور مکرو ہو جاتا ہے اس لیے بغیر روزے کے بھی حرام ہیں روزے میں اور سخت والی حرام ہیں نمبر چھے لڑنے جھگڑنے گالی دینے سے بھی بے ضرورت باتیں کرنے سے بھی روزہ مکرو ہو جاتا ہے لڑے ہی چلے جا رہے ہیں اور فوکٹ میں کسی کو گالی دینا شروع کر دیا ان چیزوں سے روزہ مکرو اور متاثر اور کمزور ہو جاتا ہے اگر آپ سے روزے کی حالت میں کوئی جھگڑے تو آپ اس سے کہہ دیجئے میں روزے سے ہوں میں نہیں آپ سے جھگڑ سکتا میرے روزے نے مجھے لڑنے اور جھگڑنے سے روکا ہوا ہے تو یہ چیزیں روزے کی طاقت کو کم کر دیتی ہیں ان سلیہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے امید کرنا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ